ہیلو دوستو ویڈیو میں ہم نے دول وائس کا یوز کیا ہے ایک جو کی اورجنل ہے اور دوسری میں اورجنل وائس کے ساتھ کچھ ایکیو کیا ہوا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کونسی وائس زیادہ اچھی ہے پہلے والی یا پھر ایکیو کے بعد والی چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بلانڈ ہیئر وائپ پر تانگسن کو کافی گصہ آ رہا ہوتا ہے وائے اور می گونگ جی دونوں ہی چلے جاتے ہیں اس کے بعد تانگسن اپنی ایکیڈمی میں نہیں لوٹتا ہے بلکہ وائے کام کروانے والے ایلڈر کے پاس پہنچتا ہے ایلڈر کا نام ماو ہوتا ہے تانگسن ماو سے کہتا ہے مجھے کچھ دنوں بعد میر کے کام سے باہر جانا ہوگا جسے سے کیا میں لگاتار یہاں پر کام پر آ سکتا ہوں اس پر ماو کچھ سوال کے ساتھ مان جاتا ہے تانگسن یہاں سے سیدھے ہی نکلنے کے بعد میر کے پاس جاتا ہے اور میر سے کہتا ہے ماسٹر مجھے پھر سے باہر پریکٹس کے لیے جانا ہے میر نے یہ سنتے ہی جو فرشتر رسپونس دیا ہوتا ہے وہیں کچھ ایسا ہوتا ہے یہ سردرد لیکن پھر میر سوچتا ہے پچھلی وار کافی کچھ ملا ہوتا ہے دراصل وہیں دوبائی اور ہوم ٹاؤن کے وارے میں سوچتا ہے میر کہتا ہے کیا ہو اگر پچھلی وار جیسا ہی ہوا تو پھر تانگسن ایسا نہ ہونے کی امید کرتا ہے کیونکہ اس بار دوبائی کی فاکس آئی فورتھ ٹیئر پر ہے اور اسی طرح سے تانگسن کچھ لمبی لمبی فیکتے ہوئی میر کو منع لیتا ہے اور میر کہتا ہے چلو چلتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس بار کے بعد میر نے پورے سولہ لوگوں کی ٹیم بنانے کے لیے کہہ دیا ہوتا ہے تانگسن منع تو کر نہیں سکتا اس لیے تانگسن بھی مان جاتا ہے لیکن ایک ساتھ سولہ لوگوں کی ٹیم کو آپریٹ کرنا آسان نہیں ہو سکتا ہے تانگسن نے میر کو ایک چیز اور بتائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تانگسن کی فاکس آئی بھی پورتھ ٹیئر میں آ گئی ہوتی ہے اس کے بعد تانگسن بوبیگ جی کے پاس آ جاتا ہے پھر تانگسن اپنا پلان پھر سے بتاتا ہے تو اس پر بوبیگ جی کہتا ہے یدی بینگڈے ٹائگر کنگ ہمیں پھر سے ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پر تانگسن مسکراتے ہوئی کہتا ہے وہی پچھلے وار جیسا مطلب میر سیکرٹ طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرے گا اس کے بعد تانگسن اپنے روم میں نہیں لوٹتا ہے بلکہ سیدھے ہی بلیک سمیت کی برک سوپ پہنچ جاتا ہے کیونکہ تانگسن کو کافی تیاری کرنی ہوتی ہے دراصل تانگسن یہاں پر میئی گونگ جی کو سیکرٹ طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے اگلے دن پھر وہی کیری کالیج جاتا ہے تانگسن کو آج رات اپنے پلان کو انجام دینا ہے تانگسن کا پلان ہوتا ہے ایکیڈمی کی اسٹور سے کچھ ایسا ٹریجر ڈھونڈنا جو تانگسن کے لیے کافی فائدے مند ہو سکتا ہے وہی میئی گونگ جی کالیج کے بعد پھر سے اپنی ملک سوپ پر پہنچ جاتی ہے شونگ جن ہوں اسی بلونڈ ہیر والے بوئے کا نام ہوتا ہے سوکن میئی گونگ جی سے پوچھتی ہے آج تم یہاں کیشے اس پر میئی گونگ جی کہتی ہے سونگنا مجھے کیری ماؤنٹین کے بنگڈے ٹائگر کے ایریا میں ساتھ چلنے کو کہا ہے اس پر شویکن مہ پھیرتے ہوئے کہتی ہے وہی صرف تمہارے قریب آنا چاہے رہا ہے تم اسے سے جتنا دور رہ سکو اتنا رہنا اس پر میئی گونگ جی کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیری کالیج کے رول کے انصار مجھے باہر جانا ہوگا اس لیے میں نے ہاں کہا مطلب تانگسن کی جیلیسی صحیح ہے اس کے بعد میئی گونگ جی اس کی ماں سے کہتی ہے بیسے ماں یہ حالوی عجیب ہے مجھے نہیں پتا کیوں لیکن میں ایک مانو جاگردار سے ملی ہوں دو یا تین بار پچھلے ہفتوں میں جو ایک کلینر ہے مجھے لگتا ہے وہے مجھ پر دھیان دے رہا ہے سوکن نے حیرانی کے ساتھ پوچھا ہوتا ہے کیا مطلب کیا وہے پہلی بار آیا ہے اس پر میئی گونگ جی کہتی ہے مجھے بھی لگتا ہے وہے ہمارے اسٹور پر آیا تھا اتنا ہی نہیں وہے پہلے سے ہی کچھ لمبا اور اس کا کچھ بجن بھی بڑ گیا ہے کل ملاکر میئی گونگ جی نے بھی تانگسن کو نوٹس کیا ہوتا ہے اس پر سوکن میئی گونگ جی کو کیرفل رہنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہے ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے رات ہونے پر تانگسن اپنے پلان کے انسوار برک کرتا ہے تانگسن کی آنکھوں میں وائٹ ہولو پلیس ہو رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ تانگسن نے دیکھا ہوتا ہے ایک ریڈ کلر کی لیئر کے ساتھ ایک فارمیشن ایکٹیو ہے تانگسن نے اسی طرح کی ملتی ہوئی انرجی کے ساتھ اندر جانے کی سوچ رہا ہوتا ہے جو کی تانگسن جوان ٹین گونگ اور اپنی منٹر اسٹریندھ سے ایسا کر سکتا ہے اور تانگسن اس میں جلدی ہی سکسیز ہو جاتا ہے جسے سے تانگسن جلدی ہی دیوار پر سے چھلانگ لگاتے ہوئے کیری کالیج کے اندر پہنچ جاتا ہے پھر سے وہے اسی اسٹور کے پاس پہنچتا ہے یہاں پر وہی گارڈ ہوتے ہیں اب تانگسن کو پورے چار گھنٹوں تک کا انتجار کرنا ہوگا لیکن نہیں اس سمیہ تانگسن کے لکھنے ساتھ دیا ہوتا ہے جسے سے تانگسن کو موقع مل جاتا ہے اس کے ساتھ تانگسن اسٹور میں انٹر کر جاتا ہے اور کچھ سمیہ میں وہے اسٹور کو بند کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اب تانگسن کے پاس پورے چار گھنٹوں کا سمیہ ہوتا ہے وہیں یہاں کچھ بھی کر سکتا ہے تانگسن نے پہلے تو پورا انسپیکشن اور الارم سے بچنے کے لیے تیس منٹ بتائے ہوتے ہیں اس کے بعد وہے سیون وولٹ کی اور پہنچتا ہے پھر تانگسن ایک ایک کرتے ہوئے انہیں چیک کرتا ہے تانگسن نے دیکھا ہوتا ہے ان وولٹ میں کافی قیمتی سامان ہوتے ہیں ان میں بیپن آرمار اور ریئر مٹیریل بھی ہوتے ہیں لیکن تانگسن نے انہیں نہیں لیا کیونکہ یدی وہے گول ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے سک مانو جاگردار پر جانے والا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے اسی کے دائرے میں تانگسن کی ایکیڈمی بھی آ جائے اسی طرح سے تانگسن تھرڈ وولٹ تک پہنچ جاتا ہے وہاں کافی کچھ ہر و رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں تانگسن کو ایک پرپل بلیک بائن دکھتی ہے تانگسن نے اس کے بارے میں کہیں بھی نہیں پڑھا ہوتا ہے اس بائن میں سپائکس بھی ہوتے ہیں جس نے تانگسن کا دھیان کھیچ لیا ہوتا ہے تانگسن نے کیرفل طریقے سے اس کی پروٹیکشن سیلڈ کو ہٹایا ہوتا ہے پھر اسے ہاتھ سے اٹھا لیا ہوتا ہے جیسے ہی تانگسن نے اسے نکالا ہوتا ہے وہاں ایک پرکار سے جندہ ہو گئی ہوتی ہے اور تانگسن پر اٹیک کر دیتی ہے تانگسن نے اسے اپنے رائٹ ہینڈ سے پکڑ لیا ہوتا ہے بے سک تانگسن کو سپائکس کا ڈر نہیں ہوتا ہے کیونکہ جیڈ ہینڈ کو وہے سپائکس بھیڑ ہی نہیں سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ تانگسن ترنت ہی اس کی پاور کو بھی ایبزورب کرنے لگتا ہے اسی کے ساتھ تانگسن نے جلدی ہی اس کی بان تھرڈ پاور کو ایبزورب کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے اسی واکس میں باپس رکھ دیا ہوتا ہے یہ ایک ہیون اور ارت کی پاور سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے جسے سے یہ کافی اثردار ہونے والی ہوتی ہے جس کی انرجی سے لگتا ہے تانگسن کی جوان ٹیاں گونگ سکس اسٹیج کو بھی بریک کرنے والی ہوتی ہے جلدی ہی چار گھنٹوں کا سمائے بیٹھ جاتا ہے تانگسن جو تک اپنی ایکیڈمی میں باپس آ جاتا ہے تو صبح ہو چکی ہوتی ہے اسی کے ساتھ تانگسن سیدھے ہی اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اسی پرپل بلیک بائن کے مارک کو اپنی باڈی میں فیوز کرنے لگتا ہے اور جلدی ہی تانگسن نے ایسا کروی لیا ہوتا ہے تانگسن کے پاس پہلے ہی گرین سفائر وائن ہوتی ہے اب اس میں اس کی پاور بھی آ جاتی ہے تانگسن اس کی پاور کو آجمانے کے لیے اپنا رائٹ ہینڈ آگے کرتا ہے جس سے تانگسن کے ہاتھ سے کچھ میٹر لمبی بائن نکلتے ہوئے دکھتی ہیں یہ کچھ بلو پرپل کلر کی ہوتی ہیں پھر تانگسن اسے بڑا کرنے کی سوچتا ہے تو یہ لگوھک ٹونٹی میٹر تک کی لمبی ہو جاتی ہیں اس پر سپائک بھی آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ تانگسن نے اسے باپس کھیچتے ہوئے پھر واہر فیکا ہوتا ہے لیکن اس وار ایک بیب سا بنایا ہوتا ہے یہ کچھ اس پرکار کے اٹیک اور فورمیشن بنا رہا ہوتا ہے جو تانگسن کی بلو سلور ایمپرار کی اسپریٹ کی فرشٹ فور ایبیلیٹی ہوتی ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے یہ بلو سلور گراس سے سکشٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک ملنے لگتی ہے اس لیے ہم اسے تانگسن کی اس جندگی کی بلو سلور گراس بھی کہہ سکتے ہیں جس سے تانگسن کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگلے آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ سکسٹیئر تک اپگریڈ ہو جائے گی تانگسن اگلے کچھ دنوں تک چپ چاپ اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے اسی طرح سے اگلے دن کے لیے پھر وہی پانچ لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور جلدی ہی اپنا سامان پیک کر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ سوی کی پاور میں اجافہ ہوا ہوتا ہے وہی ان کے جانے کے پہلے گوان کی پھر حالت خراب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ وہی تانگسن کو جوکھم نہ اٹھانے کے لیے کہتا ہے لیکن گوان نے بات کرتے ہوئے فیل کیا ہوتا ہے تانگسن اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہا ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ تانگسن اپنی پیاری میں کھویا ہوتا ہے لیکن گوان کچھ اور بھی نہیں کر سکتا ہے اس بار یہ ہے دوسری وار جانے والے تھے ایکیڈمی کے دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی تانگسن سے اس کی ٹیم میں آنے کے لیے کہا ہوتا ہے ساتھ ہی کچھ کا ماننا یہ ہے ہوتا ہے کہ پہلی وار تو ان کی قسمت نہ ساتھ دیا ہوتا ہے لیکن دوسری وار کے ریزلٹ پہلے جیسے ہی ہونے کی امید کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ تیجی کی ساتھ نکل جاتے ہیں کچھ دو گھنٹوں کے بعد جلدی ہی یہ کیری ماؤنٹین ایریا میں انٹر کر جاتے ہیں پھر تانگسن بتاتا ہے میں نے کیری کالیج میں کام کرتے ہوئے سنا ہوتا ہے کسی کیری کالیج کی گروپ سے بھی ہمارا سامنا ہو سکتا ہے جسے سے تانگسن نے جی چین کو نجر رکھنے کے لیے کہہ دیا ہوتا ہے جسے سے وہے ان سے کچھ دوری بنا سکیں اس کے ساتھ ہی تانگسن کے پاس جو بھی جانکاری ہوتی ہے وہے سبھی جانکاری اپنے ٹیم میمبر کو دیتا ہے ساتھ ہی تانگسن کچھ جانکاری میئی گونگ جی کے بارے میں بھی دیتا ہے ان سب واتوں کو سنتے ہوئے بووینگ جی جنجلاتے ہوئے کہتا ہے تو تم نے یہ سب نکلنے سے پہلے کیوں نہیں بتایا اس پر تانگسن کہتا ہے مجھے ڈر تھا پھر ماسٹر ہمیں نہیں آنے دیتے اسی کے ساتھ تانگسن نے اپنے اسپیس بیگ سے عجیب چیزیں نکالی ہوتی ہیں جو کی کافی ڈارک کلر کی ہوتی ہیں ساتھ ہی ان میں سے ایک گولڈن سائن بھی نکل رہی ہوتی ہے بووینگ جی کے پوچھنے پر تانگسن بتاتا ہے وہاں ایسا سیکریٹ بیپن ہے جسے میں نے اور ماسٹر نے مل کر بنایا ہوا ہے اور انہیں کوئی بھی یوز کر سکتا ہے جی چینگ بھی اسی کے ساتھ تانگسن نے دو چیزیں نکالتے ہوئے جی چینگ کو دے دیتا ہے جو کی کراوس بو کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے تانگسن نے اسے کراوس بو بیت آٹائٹ بیک اینڈ آبو نام دیا ہوتا ہے دوسرا سلیو ایرو ہوتا ہے جو کی رائٹ رشٹ میں فٹ ہو جائے گا اسی طرح سے تانگسن لگتار بتا رہا ہوتا ہے بتاتے بتاتے تانگسن کو اس کے پچھلی زندگی کے جیسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ سوی ٹیم میمبر کے چہرے اور ان کے ایکسپریشن ان سیکریٹ ویپن کو دیکھتے ہوئے بیسے ہی ہوتے ہیں جیسے کبھی دائی موبائی ماہنگ جنگ رونگ رونگ اور ماکیوں کے ہوتے ہیں یا سو تانگسن کے ہیڈن ویپن کے اپگریڈڈ یا انہینسٹ برجن ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ان میں ایک کور بھی ہوتا ہے جو تانگسن کے گوڈ بننے کے بعد لگوک دس ہجار سالوں کے بعد تانگسکٹ نے کھوجا ہوتا ہے اس پر میجیکل پیٹرن بنے ہوتے ہیں اسے سول گائیڈنس ڈیوائیس کہا جاتا ہے اور یہ ہے ہیون اور ارثی کی پاور سے بھی ٹکڑ لے سکتا ہے لیکن سمسیہ یہ ہوتی ہے تانگسن نے گوڈ بننے کے بعد انہیں بنانا نہیں سیکھا ہوتا ہے اس لئے تانگسن نے جو دیکھا یہ وہی ہے تانگسن سول گائیڈنس ڈیوائیس کے بارے میں جانتا تھا بس اسے سے کچھ زیادہ نہیں تانگسن نے بھی اسے پہلی بار بنایا ہوتا ہے اسی طرح سے اس بار ان جو بیپن کو چلائے گا وہاں اسی کے ایلیمنٹ پاور کا یوز کر سکتا ہے وہیں گوڈلی کروس وہ دوبائی کو دیتا ہے اور اسی طرح سے تانگسن نے سوی کو کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے ساتھ ہی ان کے بارے میں جانکاری اور چلانے کا صحیح طریقہ بھی بتاتا ہے اور تانگسن کی سیکرٹ ویپن کیا کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہیں بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہیں سوی ان ویپن سے کچھ پریکٹس کرتے ہیں جی چینگ پھر اپنے اسکاؤٹنگ والے کام میں لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد جی چینگ آ جاتی ہے اور بتاتی ہے ہم سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ساتھ لوگوں کی ٹیم دکھائی دی ہے اس پر تانگسن سوی سے کہتا ہے ہمیں ان سے ایک نشجد دوری بنانی ہوگی تانگسن سیکرٹ روپ سے ہی میئی گونگ جی کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہی تانگسن دوائی کو الٹ کر دیتا ہے اور خود اپنی بلو سلور گراس سے ان کی ڈاریکشن کو دیکھنے لگتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ ہونے سے دوسرے پلانٹ سے کچھ حد تک کمیونیکیٹ کر سکتا ہے رات کا سمائے ہوتا ہے کیری کالیج گروپ کیمپ فائر کے ساتھ ہوتی ہے جس سے کیری کالیج کی ٹیم کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے تانگسن جلدی ہی وہاں پہنچ جاتا ہے تانگسن نے دیکھا ہوتا ہے میئی گونگ جی نے آج بھی کالیج ڈریس پہنی ہوئی ہوتی ہے گولڈن پودل یہ نام تانگسن نے رکھا ہوا ہوتا ہے یہ وہی بلونڈ یئر والا بوئی ہوتا ہے وہی میئی گونگ جی کے قریب ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے وہی میئی گونگ جی کے ساتھ ڈینر کرنا چاہے رہا ہوتا ہے اب تانگسن کے دل میں کافی زیادہ جلن ہونے لگتی ہے جس سے تانگسن نے اس ٹیم کا نام بیوٹی انڈ دا بیسٹ رکھا ہوتا ہے لیکن میئی گونگ جی کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے وہی گولڈن پودل کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتی ہے تانگسن ان کی بات بھی سن پا رہا ہوتا ہے جس سے تانگسن ان کی پلاننگ کو بھی سنتا ہے اس کے بعد یہ آرام کرنے چلے جاتے ہیں انہیں آرام کرتے دیکھ تانگسن وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے دوسرے دن دونوں ہی گروپ پھر سے چلنے لگتے ہیں لیکن راستے میں کئی ڈیمون ملتے ہیں جس سے ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تانگسن کی ٹیم کے ساتھ ان کا لکھ بھی ہوتا ہے جس سے ان کے پاس ماتر تین ہی ڈیمون آئے ہوتے ہیں پھر تانگسن کو دوپہر کے بعد اپنی سکائی فاکس آئی میں کچھ ہلچل سمجھ آئی ہوتی ہے لیکن دوائی کے ساتھ ایسا نہیں تھا جس سے تانگسن کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے یا کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ دی خطرہ ہی آنے والا ہوتا تو دوائی کو بھی فیل ہونا چاہیے تھا پھر تانگسن کو لگتا ہے یا خطرہ ہو سکتا ہے میئی گونگجی پر آنے والا ہو اب تانگسن کے من میں کئی سارے تھوٹ آنے لگتے ہیں کیا میئی گونگجی خطرے میں ہیں یا پھر گولڈن پودل نے کوئی ساجس کی ہوئی ہے لیکن تانگسن جلدی ہی سمجھ جاتا ہے کیونکہ کیری کالیج ٹیم میں سب ہی پاور پھل ہیں جسے سے وہے ٹی ایڈ نائن کے ڈیمون سے بھی نپٹ سکتے ہیں تو ڈیمون سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہونے والا ہے لیکن اسی کے ساتھ خطرہ تو میئی گونگجی پر ہی آ سکتا ہے یہ سب سوچتے ہوئے تانگسن نے مٹھی جور سے بند کرلی ہوتی ہے تانگسن کا دل کافی ویچین سا ہو جاتا ہے لیکن تانگسن کی سکائی فاکس آئی کچھ زیادہ بھی ری ایکٹ نہیں کرتی ہیں جسے سے تانگسن کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آنے والا خطرہ زیادہ وڑا نہیں ہے اسی طرح سے جلدی ہی سام ہو جاتی ہے کیری کالیج ٹیم آرام کر رہے ہوتے ہیں تانگسن کی ٹیم پانچ یا چھے کلومیٹر کی دوری پر ہوتی ہے رات میں ڈینر کے بعد تانگسن چپ چاپ اس طرف نکل جاتا ہے تانگسن میگونگ جی کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر حل چل اور تیج ہونے لگتی ہے جسے سے تانگسن نے جلدی ہی ماسک نکال کر لگا لیا ہوتا ہے وہیں سبھی میٹ کو بھون رہے ہوتے ہیں جس کی گند جنگل میں فیل رہی ہوتی ہے جسے سے جلدی ہی کوئی انچاہہ خطرہ بھی آ سکتا ہے لیکن انہیں کسی بات کی بھی چنتہ نہیں ہوتی ہے اسی سمیہ کچھ پانچ فگر آسمان سے نیچے کی اور اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کے پیچھے چار مورپنکھ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک انسان ہوتا ہے جس میں مورپنکھ نہیں ہوتے ہیں جسے دیکھے کر کیری کالیج ٹیم شوق ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ آتے ہی وہیں میگونگ جی کو پریشان کرنے لگتا ہے یا ہے آنے والے پانچ فگر میں سے ان کا لیڈر ہوتا ہے میگونگ جی اسے سے کہتی ہے میرا کوئی بھائی نہیں ہے اس کا نام بانگیان ہے جسے روکنے کے لیے گولڈن پودل آگے وڑھتا ہے تو اس پر بانگیان اسے سے کہتا ہے لٹل ٹائگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ہمارا فیملی میٹر ہے اور تم اس کے لائک بھی نہیں ہو اس طرح ان کے بیچ گہما گہمی ہونے لگتی ہے گولڈن پودل اسے انسسٹرل کورٹ میں جانے کے لیے کہتا ہے اور اس طرح سے وہے بانگیان کو دھمکانے لگتا ہے لیکن اس پر بانگیان کہتا ہے مجھے تو بہت ڈر لگنے لگا ہے اس کے ساتھ ہی وہے گولڈن پودل کو دھمکانے لگتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے یہاں پر میئی وانگ جی کو مارنے کا بھی اچھا آپسن ہے یہ دونوں ہی ایٹھے ٹیئر کی پاور کے ساتھ ہوتی ہیں دراصل یہاں پر بانگیان کو ڈر ہوتا ہے میئی وانگ جی آگے چل کر سٹی لارڈ کی نیم کے انسار پکوک کنگ کا سکسیسر بن سکتی ہے جسے سے وہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنی جگہ شکیور کرنا چاہتا ہے اور اس طرح سے وہے میئی وانگ جی کو پریسان تو ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ جو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں وہے بھی ایر تھ ٹیئر کے ہوتی ہیں جسے سے ان کی ٹیم بھی کافی پاور فل ہوتی ہے بس یہ تھرون کے لیے فائٹ ہونے والی ہوتی ہے وہیں وانگ یان گولڈن پودل کو مارنا بھی نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہے بھی گولڈن بلڈ لائن سے ہے نہیں تو وہے بھی مسیوت میں پڑھ سکتا ہے جسے سے وہے اسے دھمکا رہا ہوتا ہے اور جب وہے اس طرح سے میئی گونگ جی کو اور زیادہ پریسان کرتا ہے تو ان کے بیچ جلدی ہی فائٹ ہونے لگتی ہے تانسن نے پوری ہی بات سنی ہوتی ہے میئی گونگ جی وانگ یان کی سوتیلی بہن ہے جسے سے وہے اس رشتے کو مانتی ہوئی نہیں ہے ان کے بیچ جھڑپ بڑھتی جاتی ہے تب ہی ایک پیڑ کے پیچھے سے ساؤنڈ کے ساتھ تھنڈی لائٹ سوی کو فیل ہوتی ہے جسے سے پکاک ڈیمون کو بھی ڈینجر فیل ہوا ہوتا ہے جسے سے وانگ یان بھی جور سے چلائیا ہوتا ہے کون ہیں اسی کے ساتھ یلو لائٹ خلیس ہو رہی ہوتی ہے اور ترند ہی اس نے میئی گونگ جی کا ہاتھ پکڑ لیا ہوتا ہے اور جلدی ہی دور ہو جاتا ہے یہ تانگسن ہوتا ہے یہ پہلی وار ہوتا ہے جب تانگسن نے میئی گونگ جی کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے وہیں وانگی کے چار پیکوک ڈیمون نے تانگسن کے گوڈلی کروس بو کا سامنے کیا ہوتا ہے وہے اسے سے بچے تو جاتے ہیں لیکن اس کی پاور نے انہیں بھی کافی زیادہ حیران کر دیا ہوتا ہے وہیں تانگسن فلیس لیپڈ کی ہیلپ سے بھاگ رہا ہوتا ہے پکوک ڈیمون اس کے پیچھے ہوتے ہیں تانگسن کی آنکھوں میں بھائٹ ہلو دکھائی دے رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ ہی سمجھ میں تانگسن نے میئی گونگ جی کو آگے کی اور فیک دیا ہوتا ہے اور تانگسن میئی گونگ جی سے کہتا ہے جاؤ میں انہیں دور لے جاؤں گا جس سے وہے آگے کی اور اپنے پنک پھیلاتے ہوئے آگے وڑھ جاتی ہے وہ تانگسن کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی نجریں حیرانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں میئی گونگ جی کے جانے کے ساتھ تانگسن نے ہاتھوں میں دو گوڈلی کراوسو کو لہرائیا ہوتا ہے تانگسن نے یہاں پر پہلے سے ہی ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے جس سے میئی گونگ جی تانگسن کو پہچان نہیں سکتی ہے اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے ساتھ یہاں ویڈیو یہاں ختم ہوتا ہے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹینکس پور واشنگ